نمسکار دوستو سواگت آپ سبھی کاف کے اپنے یوٹیوب چینل ایس کے جو بلٹ میں ایس چینل پہ آپ کو رو جانا گورنمنٹ جو بور ایجوکیشن سے جوڑی لیٹس اور امپورٹنٹ اپڈیٹس دی جاتی ہے تو چلیے دوستو دیکھ لیتے ہیں آج کی تازہ اپڈیٹ دوستو کورچھتا ہے انوشٹی کورچھتا ہے میں آپ کے پی جی کولیج کے ایڈمیشنز کے لیگاڑی لیٹس اور امپورٹنٹ اپڈیٹس آپ کی آئیے یہ ٹھیک ہے جی تو دوستو اس ویڈیو کو آپ شروع شیئر راستہ جو دیکھیں گے جس سے کہ آپ کو کورچھتا ہے انوشٹی کورچھتا سے جو ایفیلیٹڈ کولیج ہے جس میں آپ کو پی جی کے ایڈمیشن لینا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن ملسکے تو ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہونے والی ہے اور جو میرے دوستی چینل پہ پہلے بار آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو جروع پریس کریں جس سے کہ میں لیٹس گورنمنٹ جوب اور ایجوکیشن سے جوڑی لیٹس ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سمیہ سے ملسکے تو چلیے دوستو بینہ سمیویسٹ کی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو دوستو یہ آپ دیسے تو آپ کا اوپسیل پروسپیکٹس آیا ہوا تھا کورچھتا ہے انوشٹی کورچھترا سے جو ایفیلیٹڈ کولیج ہے اس میں آپ کو پی جی کے ایڈمیشن کے ریگارڈ ہیں ٹھیک ہے جی تو جو کنڈیٹ جو سٹوڈنٹ آج پہلی بار میرے کو سن دیا ہے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے کو تھوڑے تکلیف ہو رہی ہے مطلب میرے گلے میں ایک پروبلم ہے تو اسے ویسے آپ کا آوازہ اگر سنجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے تو اس کے ریگارڈی میں نے آپ کو پہلی بھی ایک ویڈیو پروائیڈ کروا رہا ہی ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں آپ کے بہت سارے بار بار کومنٹس آ رہے تھے تو کچھ ایمپورٹنٹ ٹوپکس پہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے جی تو یہ ویڈیو اس لیے پروائیڈ کروا رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے جن کنڈیٹ نے کچھ ہیتے ہیں انہیسٹی سے ریگولر اور آپ کے جو انہیسٹی میں جن کنڈیٹ کو پی جی میں نے میسے لینا تھا ٹھیک ہے جی تو ان کی دو میٹ ڈسٹ آ چکی ہے اب جن کنڈیٹ کو اب لگتا ہے بھی میرا انہیسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہو پائے گا پی جی کے ایڈمیشن کے ریگارڈیں تو اب ایفیلیٹڈ کولیج سے اپنی سٹڈی کمپلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس کے اندر آپ کے گورنمنٹ کولیج گورنمنٹ ایڈڈٹ سیل فائننس کولیج ہے ویریس ٹھیک ہے جو کہ آپ کے کورچھترہ کے اندر بھی ہے کتھل میں بھی ہے یمنانگر میں بھی اسار میں بھی ہے اور جین میں بھی ہے تو اس کے جو ایفیلیٹڈ کولیج ہے اس سے آپ اپنے سٹڈی کنٹینیو کر سکتے ہیں یعنید آپ کا کورچھترہ نوشٹی میں ڈائریکٹ ایڈمیشن نہیں ہو پاتا ہے کیمپس کندہ ٹھیک ہے جی یہ ویڈیو اس لئے پروائیڈ کروا رہا ہوں اور ساتھ میں ہی کہاں کہاں پہ کون کون سے کولیج ہے اور کتنی اس میں سیئرس ہے اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈسکس کریں گے اور فارن کو اپلائی کرنے کا لنک میں آپ کو ویڈیو کے کورمنٹ بوکس میں پین کر دوں گا چاہاں چاہاں آپ اس کو کلک کر کے فارن کو ڈائیٹ او نائل اپلائی کرس کریں گے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے آپ یہ دے سکتے ہو آپ کا اوشیلیو پروسپیکٹس آیا ہوا تھا اس کے ریگارڈ میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو پروائیڈ کروا دیتی تو اس کے اندر آپ دے سکتے ہو اس میں آپ کی گورنمنٹ گورنمنٹ ایڈڈیڈ سیل فائننس سکیم سے ریلیٹڈ جو آپ کی کولز ہوتے ہیں اس میں آپ کا ایڈمیسن کا اس میں پورا پروسپیکٹس کے ریگارڈ ہی ڈیٹیل یہاں پہ دی ہوئی ہے اور فارن کو اپلائی کرنے کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں فارن آپ کے اون لائن بارہ شتمبر سے سٹارٹ ہو چکے تھے ٹھیک ہے جی اس کے بعد انداز ڈیٹ رہے گیا آپ کے چار اکٹوبر دوزہ بائیس اس فارن کو اون لائن اپلائی کرنے کے لارچ ڈیٹ رہے گی اس کے بعد میں آپ کا اس میں کوئی بھی انٹریسٹ نہیں ہے صرف آپ کا میڈ بیس پہ آپ کے کاؤنسلنگ رہے گی جس میں آپ کے فرسٹ اون لائن کاؤنسلنگ یا چوز فیلنگ آپ کی رہے گی چھے سے لے کر کے نو اکٹوبر تک ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں اون لائن الوٹمنٹ شیٹ رہے گی آپ کی بارہ اکٹوبر کو رہے گی ویریفیکیشن جن کا فرسٹ میڈ لسٹ میں نام آ جائے گا تو ان کے ڈوکمنٹ ویریفیکیشن اور فیڈ ڈیپوزٹ رہے گی آپ کی تیرہ سے سترہ اکٹوبر تک رہے گی ٹھیک ہے جو اس کے بعد میں اون لائن شیٹ اپ ڈیٹیڈ ہو گیا آپ کی جنورسٹی کی سائٹ پہ اٹھارہ تاریخ کو ٹھیک ہے جو سام کے پانچ بجے اب بات کرتے ہیں جو سیکنڈ میں لسٹ یا سیکنڈ کاؤنسلنگ رہے گی اس میں آپ کی 21 سے 26 اکٹوبر کا اون لائن شوش فیلنگ کا پروسیس رہے گا اس کے بعد میں آپ کی اون لائن الوٹمنٹ شیٹ 28 اکٹوبر کو رہے گی ویریفیکیشن آپ کی 28 سے 31 تک ہے اس کا شیٹ الوٹمنٹ یا پھر شیٹ جو اپٹیٹ رہے گی وہ ایک ایک نومبر کو رہے گی ٹھیک ہے جی اگر اس کے بعد میں بھی آپ کی شیٹ ویکنٹ رہ جاتی ہے تو پھر آپ کی اس کے بعد میں فیجیکل یا اوپن کاؤنسلنگ کرائے جائے گی کولیج کے اندری ٹھیک ہے جی جس کولیج کے ریگارڈنگ آپ نے فون کو اپلائی کیا ہوا تھا اور یہ آپ کو ڈوکومنٹ آپ ایک باش کا سکرین سوٹ لے لیجیے گا جو آپ کو ڈوکومنٹ چاہیے گے ٹھیک ہے جی میں پھر ڈیٹیل دے رکھی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو پروائیڈ کروا رکھی ہے یہ آپ کے ایجوکیشن کوالیفیکیشن سبجیکٹ وائل دے رکھی ہے ابھی آپ کے الیجیبیٹی کنڈیشن کیا رہے گی ایم ایک نومکس کے ایڈمیشن کے لیے ایم ای انگلیس کے لیے ایم ای فائن آٹ کے لیے ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے آپ کو پہلے بتا رکھا ہے تو اس کو آپ اس کو فون کو اپلائی کرنے سے پہلے اچھے سے ریڈ کر لیجی گا لاسٹ ویڈیو میں آپ کے ایک سے دو ایمپورٹنٹ پوائنٹ رہے گئے تھے جن کی بار بار کیوری آ رہی تھی میرے کو اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے تھوڑا بتانا ہے اب بات کرتے ہیں آپ کی ویٹیج کیا رہے گی ٹھیک ہے جہاں آپ نے دیکھا ایک اچھے تین ویسٹی میں اس بار انٹرسٹری نہیں ہوا تھا تو اس میں آپ کی کٹوہ ایک سو دس ایک سو پانچ آ رہی تھی تو کچھ کنڈل کے میں سے رہ رہے تھے سریجی اتنی کٹوہ کس طرح سے آ رہی تھی تو اس کو آپ کو پتا ہے ویٹیج ملتی ہے آپ کو کس کے ریگارڈنگ ملتی ہے اسی طرح آپ کی کولیج کے ایڈمیسنز کے ریگارڈنگ بھی دی ہوئے ہیں تو اس کو آپ کو اچھے سے ریڈ کر کے چیک کر جانے آپ کے دے سکتے ہو کنڈلٹ ہوئی پاس کالیفیکیشن ایگزامن فرم یونسٹین ہریانہ سٹیٹ ٹھیک ہے جی ان کے جن کنڈلٹ نے ہریانہ سے ہریانہ کیونسٹی سے مندر پاس آؤٹ کی ہیں انہیں پانچ مارکس ملیں گے اس کے بعد میں ریشنی اور نیشنل ٹیلنٹ اوڑیان کے آپ نے جیدی کوئی یود فیسٹیویل یا کسی چیز میں پارٹسپیٹ کیا ہے تو اس کے آپ کے پانچ مارکس ملیں گے اس کے بعد میں کنڈلٹ کا سسٹی پرسنٹ انشے ابو سکور ہیں تو اس کے فائیو مارکس رہیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں جو کوئی ایگزامنیشن دیا ہوئے انہوں نے تو اس کے پانچ مارکس ہیں اس کے بعد میں جیدی کسی کنڈلٹ کو اینسی سی کے ایڈیٹ میں بھی سٹیپکیٹ ملے تو اس کے تیر مارکس ایڈ ہوں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو اینسی سی کے بعد سی گریٹ کا ڈپلومہ ہے یا سی سٹیپکیٹ اور اس کو پانچ مارکس میں ایڈیشنل ایڈ کیے جائیں گے تو اس طرح سے آپ کی میریٹ بنے گی اور آپ اس کو چیزیں چیک کر لیجی گا یہ آپ کا سیٹس کا ڈسٹیبوشن دیر کا ہے یہاں پہ دے سکتے ہو جیسے امبالا کے اندر آپ کا کولیج آرہ ہے گھرز کولیج امبالا کینٹ میں ہے تو آپ کے دو سبجیکٹ سے ہے ایم میں پولٹیکل اور ایم میں ایم کوم ٹھیک ہے جی یہاں پہ آدھے 45 شیٹ آپ کے ایم میں پولٹیکل سائنس کی ہے اور ایم کوم کی 40 شیٹس ہے تو اس طرح سے جس ڈسٹیک یعنی آپ کو چیتر اینورسٹی سے اپلائی کریں گے اور جو آپ کے ڈسٹیک کے جو نزدیک کولیج ہے آپ کے ڈسٹیک کے اندر ہیں تو آپ پہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل دے گئی ہے کون کون سے کورس ہے اور کٹیگری بھائی کتنی کتنی سیٹس ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ یہ چیک کر لیجی گا اس میں کون کون سے کورس ہے تو آپ اس کو دیکھ لیجی گا دن کنڈیٹ کا کیمپس میں ان کی کرچہ تینورسٹی میں آپ کے پی جی ایڈمیشن کے ریگارڈنگ کٹ اوپ میں نام نہیں آئے تو یہاں اس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اب ایک اپورٹن اپ ڈیٹ تھی وہ بھی آپ کو تھوڑے بتانی ہے تو اس کو میں آپ کو تھوڑا نیچے لے کے چلتا ہوں اور یہ آپ کے لیسٹ آف کولیج ہے اپورٹن کونٹیکٹ دے رکھیں ٹھیک ہے جہاں آپ یہاں پہ ڈائیٹ موبائل نمبر سے ایمیل آئی ڈی سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ کمپلیٹ ڈیسٹ دی ہوئی ہے جو کہ کورچھے تینورسٹی سے ایفیلیٹڈ پرائیویٹ گورنمنٹ اور سیمی کونڈیکٹ آپ کے جو ہے یہ آپ کے لیے دیکھ سکتے ہو اچھی اور گوڑ نیوز تھی اس کے بارے میں آپ کو ایک بار بتانا تھا روالس آف ری فنڈ آف فی ٹھیک ہے جی یہ بھی کنڈڈیٹ کے لیے ہیں یعنی کی آپ کا بھی تک کورچھے تینورسٹی کیمپس میں ایڈمیسن نہیں ہو پائی اینورسٹی میں پی جی کے ایڈمیسن کے ریگارڈن تو آپ کولیج کے ریگارڈن اپلائی کر سکتے ہیں یعنی آپ کا کاؤنسلنگ میں نمبر پڑ جاتا ہے اور آپ کو یہاں پہ بھی ایڈمیسن کے ریگارڈن فیس سمیٹ کر دیا ہے تو آپ کے اس میں فیس ری فنڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے ریگارڈن یہاں پہ ایک اپ ڈیٹ آئیو تھی تو آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کمپلیٹ ڈیٹ بھی دے رکھئے ایک اپتہ ری فنڈ ہوگی اور ایک ازار روپے فیس آپ کی پروسیس لگے گی باقی جو آپ فیس سمیٹ کرائیں گے وہ آپ کی ری فنڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی وہ سیکنڈ ڈیٹ کے میسیج آ رہی تھی بھی سر ہم کولیج کے لئے اپلائی کر دیں یہاں ہمارا یعنیسٹیا کیمپس میڈمیسن آپ کو مل جاتا ہے فیسیکل کاؤنسلن ہے تھرڈ میڈلیسٹ میں تو ہماری فیس ری فنڈ ہو جائے گی کیا تو آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں چیپٹر نمبر تیرہ دے رکھا ہے ٹھیک ہے جی روز فور ری فنڈ تو یہاں پہ آپ کو فیس ری فنڈ ہو جائے گی یہاں پہ کمپلیٹ ڈیٹیل دے رکھی ہے تو یہ آپ کو ایک اچھی بات بتانی تھی جو کہ میں لاشٹ ٹائم میں آپ کو جو ویڈیو بنایتی ہیں تو یہ بتانا بھول گیا تھا یہاں سکیپ ہو گیا تھا ٹھیک ہے جی اور باقی سیم پروسیس یہاں پہ دیا ہوئے آپ کے فرم اپلائی ہونے سٹارٹ ہو رکھی ہیں تو جن کنڈیٹ نے ابھی تک بلائی نہیں کیا ہے تو وہ فرم کو اپلائی کر دیں اور جن کنڈیٹ کا ایڈمیشن آپ کی شیٹ کنفرم ہوگی ایڈمیشن مل گیا ہے تو ان کو بہت اچھی بات ہے جن کا نہیں ہوا ہے دیکھ بار آپ کولیج میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس سے کہ آپ کی پڑھائیں اور آپ کا سال ویش نہیں جائے گا تو آسکتان دوستوں میں دورہ دیگی جان کریں آپ کو پسند آئی ہوگی اور دوستوں ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ میسیج ضرور شیئر کریں اور دوستوں انویسٹیز کولیج میں ایڈمیشنز کے ریگارڈن گورنمنٹ جوبز کے ریگارڈن آپ کی کوئی کیوری ہے کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو آپ میرے کو اسٹاگرام آئی ڈی ایس کے جوبلا 2020 پہ فولو کر کے میسیج بھی کر سکتے ہو جس کا ریپلائی آپ کو ملے گا تو چلیے دوستوں ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں ایک لیٹس اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹس کے ساتھ میں اسی کے ساتھ دھنیوا دوستو جائے ہی جائے بھارت